دیکھیں اطول جی جس طرح تھی معاملہ سنگیان مائے ہمارے کی کوئی کریسر سگر مل تھی اس کی جمین کے جو ابھی ابھی اگنیو تیجی بھی کہہ رہے تھے کہ جیون لاغ جی اور سپریزن کمار جی جو پرسنی سے سگر مل کے ان کی موت کے بعد جمین ان کے بیٹوں کے نام کر دی گئی نشی طوب سے بڑا اچھلی جنگ چیز ہے اور معاملہ اچھنیائلہ میں بچالہ دھیم تھا اور اچھنیائلہ نے بارہ دسمبر کو جزمین دیا تو اس کو پوری پوری کی جمین کو اتراکھن سرکار میں اس نے رویسٹ کر دیا تو نشی طوب سے یہ سرکار کی ترکالین سرکار کی ملی بھکت سے بہت بھاری گھوٹالہ کیا گیا اور معاملہ اچھلی جانت کی جانی چاہیے اور جو بھی دوسری پایا جائے اس کے خلاف کروائی کی جانی بہت امسک بھی ہے سرکار آپ کی ہے سوپر سی ایم آپ ہیں کاروائی آپ بھی کریں گے بھائی صاحب میں تو آپ جانتے ہیں کہ ایک عدنہ ساں بیلائک ہوں یہ اتنا بڑا معاملہ ہے میں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں کہ اترا کھنڈ کے کونے کونے سے نس نس سے واقف سبود انیال جی کو اس کے بارے میں پتہ نہ ہو آپ کہہ رہے ہیں اس میں کس کا سنرکشن تھا سبود بھائی سوال سن لیجی آپ کہہ رہے ہیں اس میں کس کا سنرکشن تھا آپ مکفندری سے گزارش کریں گے وہ نام تو آپ کو ہی پتہ ہے ہونا چاہیے دیکھیں جسی توم سے سرکار جس پارٹی کی سرکار ہوتی ہے گھوٹالہ ہوتا ہے تو سرکار کا مکھیہ اس کے لئے ذمہ دار ہوتا ہے کہیں نے کہیں منا جاتا ہے کہ سرکار کے مکھیہ کے سنرکشن میں ان کاموں کو پورا انجام دیا جا رہا ہے تو نیچرل ہی لیکن جانت کے بعد کئی بار لگتا ہے کچھ جگہ میں کئی افسر بھی لوگ اندوال بھوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے لیکن پرسند وستیائی لگتا ہے کہ سرکار کی جمعہ داری بنتی ہے جب اتنی بھاری جمین ستہ رہ کر جمین کا اس طرح گول مال کر دیا گیا ہو اور سرکار بلکل پوری تحت سے کم گلنی نیم میں سوئی نہیں ہو تو یہ جلدی رس گلے نہیں اترتا بینہ سرکار کے سنگلچن کے اتنا بڑا گھوٹالہ ہوا ہو نہیں اور یہ ماملہ تب بہت زیادہ مناسب لگتا ہے تب یہ زیادہ اور بہت موجود لگتا ہے ماملہ جب لالبتی بانٹنے کا ماملہ ہو یا ایک کے بعد ایک بڑے بڑے گھوٹالوں میں سنلپتہ کی بات آئے تب بھاٹی آئوک کی ریپورٹ کے بعد دھنگاوہ مستہ نظر آئے اور ایک اور گھوٹالہ سمچار پس پر ہم کھول رہے ہیں یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ سرکار میں بیٹھے قدعور لوگوں کے سنرکشن کے بینہ اگروال صاحب اتنا بڑا گھوٹالہ ہو جائے یہ میرے گلے نہیں اترتا یہ سب جانچ کا بھیس ہے جانچ کرنے میں آخر کس کی بھونکہ کیا تھی جانچ کرنے میں سمچتا ہوں ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی اور جہاں تک آپ نے دیکھا بھاٹی آئوک کا ماملہ رہا ہو لے کر کے بھر جانتا پارٹی نے ایک اچھی راجیت کرنے کی کوشیز کی اور میں تو اس کے بعد جس طرح انہوں نے ان کو اسٹیبہ دینا پڑا انہوں نے کہا کہ ایسے اس نے وہ کام نہیں کر سکتے اور اس کے بعد پارٹی آئوک بنا ہمیں بیسواس ہے کیونکہ یہ دوکومنٹری ایمیڈنس کے آدھار پر جانچ ہو رہی ہے یہ نہیں ہے کہ یہ دسکیشنری پاوک کا کہیں اگر ہم نے کمیشن کو دین ہو کہ وہ اپنے ڈسکیشن سے اپنا وہ جانت کا وہ کرے جس طرح سے دوکومنٹری ایمیڈنس کے آدھار پر ابھی بیج گھوٹالے وارا ماملہ نکلا ہے میں سمجھتا ہوں یہ بھی کھلا کھلا دوکومنٹس ہے جس طرح سے حرکت ہی کی گئی ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ صاحب اتنی زمین کردی گئی تو کہیں نہ کہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں شپی رہیں گی یہ کہیں نہ کہیں جانت میں چیزیں سامنے آئیں گی اور دوسری کو اس کا ڈنگ بھگتنا پڑے گا امیش اکروال جی جس وقت جس وقت کی بات بھائی صوبہ دنیال جی کر رہے ہیں وہ تتکالین بھاتی جنتہ پارٹی کی ہی سرکار تھی ورش دوہزار گیارہ تاریخ گیارہ فروری کو جب نینیتال کے کلیکٹر نے آدیش دیا کہ پرتنیدھی کیشر شگل مل بہیڑی کا نام خارج کر نگرانی کرتا ہوں کے نام پر درج ہو لیکن رات و رات جو نگرانی کرتا ہے وہ مالک بن بیٹھے میں چاہوں گا کہ میں کسی کا نام لیے بنا چونکہ آپ لوگ کی شکایت رہتی ہے کہ میں نام بہت لیتا ہوں تو میں چلی سرکار بولتا ہوں پوروورتی بھاجوپا سرکار بولتا ہوں میں کسی کا نام لینے کی ہماکت نہیں کروں گا اس بار آواز آ رہی ہے آپ کے کانوے میرے سوال میں رہی ہے کہ اس وقت کی تتکالین بھاجوپا سرکار کی طرف سے کیا یہ بڑی چوک نہیں ہے دیکھیں ایسا ہے عطل جی کوٹ اتراکھنڈ ایک بڑا راجے ہے اور اتراکھنڈ راجے کے اندر بہت ساری کوٹ ہیں رو جانا کروڑوں اور وہ روپے کی جمینوں کی بڑا راجے ہیں اور ان کروڑوں کو کی جمین فروت پر ہر ایک کام تو بی جے پی نہیں دیکھتی ہر ایک کام تو مکہ منطری نہیں دیکھتا اب جیسے سٹھکل گھوٹالا ہوا سٹھکل گھوٹالا سرکار کی جمینے تھی اور سٹھکل سرکار کا اپنا ایک تنتر تھا اور اگر مانگیا یہ تو ایک پرائیویٹ لینڈ تھی اور اس پرائیویٹ لینڈ کی اپتی ہے اگر کوئی بھی گھوٹالا یا کوئی کسی برگار کا کوڑ سے چھوپ ہوئی ہے سبوت بھائی امیش بھائی امیش بھائی امیش بھائی امیش بھائی امیش بھائی سبوت جیل اور ایک گھنٹا چرچہ کریں گے مددے پر ایک ایک کرکے بولیں گے تو زیادہ سمجھ میں آیا گیا جنتا کو ہمارے پاس جو مہمان ہیں وہ دونوں بہت مخار وقتا ہیں اور ہمارے پاس وقت کم پڑتا تھا اس لئے آج ہم نے اس وشیش پیشکش کے لیے گھنٹے کا وقت رکھا مجھے پتا تھا کہ میرے پاس دو پرکار مخار وقت آ رہے ہیں ایک بات میں کہوں گا پھر بحث ٹھیک دشا میں جائے گی اومیش جی کو لگتا ہے مجھے ابھی تتھوں کی تھوڑی سے شاید جانکاری ان کے سنگیر میں سارے تتھے نہیں آئے اس لئے ان کا جو ٹون ہے وہ تھوڑی سے اپنے دھنگ سے ہے میں کچھ ترک رکھ دوں کمائیو منڈل کا اس سمیں کا اپایوک تو تھا وہ پد پر رہتا ہے کچھ گھڑپڑ ہوتی ہے ہنگامہ ہوتا ہے ٹرانسپر ہو جاتا ہے پھر دوبارہ وہیں پر آ جاتے ہیں وہ بیواد ہوا اس وقت اور وہ ان کے بھومی کا اس میں کئی جگہ پائی گے کاغذ دیکھیں گے تو ان کے کرکملوں کا اولے کئی جگہ ہیں اب یہ اپایوک تک کا ٹرانسپر اور پھر ریپوسٹنگ یہ تو چھوٹے سطر پر ہو نہیں سکتی تحصیل میں پٹواری تو کرنے دے گا یہ ٹرانسپر اور پھر ریپوسٹنگ یہ پٹواری اور ہومگارڈ تو کرنے دے گا سوابہ بھی کھے ستہ کے شیخش پر بات گئی ہوگی راجسو پریشت کے ادھیکش کو نردیش ہوتا ہے راجسو پریشت کا ادھیکش چھوٹا ادھیکاری نہیں جو کچھ پٹواری کو ریپورٹ کرے پردیش کا ستھے بریشت نوکر شاہوں میں سے ایک ہوتا ہے وہ ایک بڑی بات ہوتی ہے ہائی کوڈ کا آدیش آتا ہے سرکار کے سنگیان میں آتا ہے سرکار کے بہادی وقتہ اسی کام کے لیے رکھے جاتے ہیں تو یہ سب تمام تتھے ہیں اور ایک تتھے وہ بھی آئے تھا حالانکہ میں نے اس کو اپنی ریپورٹ میں شامل نہیں کیا لیکن ایک تتھے آیا تھا کہ اس وقت جو رجسٹری ہوئی پنہ جیون لال جیون لال کی بیٹی نے جو رجسٹری کی جو جمین بیچ دی جس کے وہ ویدھانک طور پر مالک بھی نہیں تھی اور اس جمین کو جو بیچ گئی اس جمین کی رجسٹری کے لیے رجسٹر آر آفیس بھی نہیں جایا گیا رجسٹر آر آفیس کہیں اٹھ کے آگیا اور وہاں رجسٹری ہوگی اگر یہ آروپ سچ ہے تو یہ چھوٹا آروپ نہیں اگر یہ آروپ سچ ہے تو یہ چھوٹا آروپ نہیں کیا رجسٹر آر کا آفیس اٹھ کے کسی نیجی گھر میں آ سکتا ہے اور اگر آ بھی سکتا ہے تو کیا وہ چھوٹا بیکتی ہوگا جس کے گھر اٹھ کے رجسٹر آر کا دفتر چلا آئے اپنی پوری بکسیاں لے کے جس میں سیل موہر سب ہو یہ کیسے سمبھب ہو گیا اور یہ اس وقت ہندامہ ہوا تھا اترکھنڈ کے اکواروں میں چھپا تھا ان اکواروں کے کلپنگ میرے پاس ہے وہ پرتیعویدن میرے پاس ہے جن لوگوں نے پرتیعویدن دیئے سرکار میں کہ یہ غلط ہوا ہے اور جن دو گواہوں کے دستکت ہے میں آتول سے کہوں گا اگر آتول کے پاس ابھی کاغج ہوں گے وہ رائشتری کا پیپر دکھائیے اس میں جن دو لوگوں کے دستکت ہے اور پوٹو لگی وہ ایک پربابشالی بکتی کے نوکر تھے گھر کے گھریلو نوکر تھے بعد میں پرتال ہوئی تو پتہ لگا یہ تو گھر کا مالی ہے اور یہ چاہے بنانے والا ہے تو گھر پہ ریشٹری آفیس کیسے آ گیا یہ بڑے سوال یہ چھوٹا کھیل نہیں ہے میں نے کہا ساٹھ میٹر کا پلوٹ ہوتا تو امیتاوات نیوتری بحث کرنا نہیں آتا اور میں اس بات کو خارج کر دیتا کہ اس کا کوئی اوپر لینا دینا ہوگا میں مان لیتا پٹواری لیک پالے مل کے کچھ نہ کچھ کر دیا ہوگا یہ بڑا سوال تھا یہ بڑا سوال تھا اور اس سوال کے آپ دونوں سے جواب لیں گے امیش اگروال جی صرف آپ سے ایک گزارش ہے ایک بریک مجھے ہاں پر لینا ہے بریک کے اس پار جب میں آپ سے آ کے بات کروں گا تو آپ سے گزارش یہ ہے آپ دونوں لوگوں سے کہہ کے کر کے بولیں گے ایک گھنٹے کا وقت ہے بہت آرام سے آپ کی بات سمجھی جائے گی ہمارے اٹھارہ کرون درشک سمجھیں گے آپ کو اور اگروال صرف آپ سے گزارش یہ ہے کہ سیڈ کل ہوا بیج گھوٹالہ ہوا وہ سب گھوٹالے ہم پھر کبھی ڈسکس کر لیں گے ہم لوگ کرتے رہتے ہیں ڈسکس ہم صرف آج کی بات کریں گے کہ آج اس متعلق اس معاملے پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیسے ہم جنتہ کے بیچ میں تتھیوں کو لے کر جائیں گے صرف اور صرف تین سو کروڑ کی زمین ہڑپنے کی سازش کون نیتا کون ادھکاری ہیں شامل اس میں ٹیسٹ ہے تمباکو نہیں آپ یازمائیے رجنی گند رجنی گند سشاسن کی رہا پر بڑھ رہی اتراخند سرکار پورا کیا سرکار نے ایک سال کا کارکال کئی اپلبدیاں کی اپنے نام کشل پرشاسن اور پار درشتہ کے ساتھ اتراخند سرکار نے پورا کیا ایک سال جنتہ کی بھاوناوں کا کیا سممان گیر سینڈ میں کیا بیدھان بھون بنانے کا اعلان کسانوں پر دیا خاص تھیا سب سے زیادہ گنہ مولی کا کیا بھگتان پٹے دھارکوں کو دیا مالکانہ حق بے روزگاروں کے لیے آگے آئی سرکار روزگار سہ کوشل وکاس بھتے کی دی سوگاد اُدھیوگوں کے وکاس کو ستار گنج میں سٹکل فیز دوکہ کیا شل انیاز الپ سنکھکوں کے کلیان کے لیے بڑھایا قدم الگ سے منترالے بنا کر پورا کیا بادہ بالکاؤں کی شکشہ پروت ساہن پر دیا دھیان اب میدانی چھاتراؤں کو ملے گی سائیکل تو پروردی اکشیتر کی چھاتراؤں کی ہوگی اپ ڈی کھیلوں کے پروت ساہن کے لیے دون میں کیا پہلی بار انتر راشتوے کرکٹ سٹیڈیم کا شل انیاز تو راجیو گانڈی ساحسی کھیل اکادمی کا ہوگا نرمان پردیش کی ودیئے اسٹھیتی پر دیا دھیان گیندر سے دلائی پندرہ سو کروڑ کی وشیش ساہتہ راشی ستت آرثک وکاس کے لیے ملا اُترہ کھنڈ کو سروشریشت راج کا پروسکار ایک سال میں وکاس پت پر سرکار نے پکڑی رفتار بڑھتا سوارتا اُترہ کھنڈ بھومی گروپ پیش کرتے ہیں برندہ ایلگنس اینٹیگریٹڈ کالونی ایٹ برندہ ون بھگوان شری کرشن کی گردہ ستھلی برندہ ون میں بسنے کا سنہرہ موقع احساس کیجی پراجواسی ہونے کا سوارت بڑی چیز ہے سوارت سے بڑھتا کچھ نہیں دونسی سادہ بان مسالہ سوامی ویویکا نکی ایک سو پچاسمی جیانتی پر کرشنانچالس فورس اینڈ ایڈکیشنل ٹرسٹ آیو جت کر رہا ہے رڑکی میرہتھن دو ہزار تیرہ ایک دور ماں گنگا کے لیے اس میرہتھن کا بیڈیا پارٹنر ہے سوچار پس آجلی کیا انہیں انٹریسٹنگلی چھولی چھولی ریفریشنگ میری گم آجلی کیا ریل سٹیٹ ہاؤسپیٹیلیٹی جویلری اور سنگیت کے کاروبار کا سب سے وشوستی ہے نام جیڈی ایم روڑ سبھی بڑے شہروں میں ٹاؤنشیر کمرشل سپیس اور گروپ ہاؤسنگ کا نرمان کرنے والا چانہ پہچانہ نام جل ہی پنجاب اور چھارگھن میں کرنی جا رہا ہے اپنا بستہ رجنی گندھا کا کوئی مقابلہ نہیں اس میں ہے بہو مولے پراکٹر تک روک کے بڑا پویتر شیطل چندن دیل اول درزے کا گونکاری کتھا خاص خوشبو والی الائی جی انتا قوالیٹی والی زائی کے دار سپاری رجنی گندھا کا کوئی مقابلہ نہیں ہم رجنی گندھا لکھانے والے ہیری گیری چیزوں کو مول نہیں لگا اس میں تمباکو بلکل نہیں یہ سی لیے تو میں بھی کھاتی ہوں مول رجنی گندھا بد مول میں تنیا دیو بھومی کے نیواسیوں نے دیکھا تھا ایک سپنا امالے کی گود میں بسے اتراخند راجج کا اور اس سپنے کا دھڑکتا دل تھا گیرزین ڈوک چڑے سنگھرش ہوا وزفر نگر تیراہے پہ لہو کی ندیہ بہ گئی اتراخند تو ملا پر گیرزین نہیں آج اتراخند بننے کے بارہ سال بار مکھے منتری ویجائے وہگوڑا نے اٹھایا ہے ایتیہاسک قدم گیرزین کی او تاکہ ہمارا اتراخند بن سکے امیدوں سے اونچا موسیقی 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 موسیقی